السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلا آلہ وآصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِعَ الْفَاهِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُونَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ معزز ناظرین دینی وملی بھائیو نوجوان ساتھیو ماں اور بہنو فیس بک پیج جمعیت اہلِ حدیث کہ آج بینر تلے آج کے اس لائب پروگرام میں میں آپ سب کا خیر مغدم کرتا ہوں میں شکر گزار ہوں اس لیچ کے ذمہ داروں کا جنہوں نے آج یہ لائب آپ سے گفتگو کرنے کا موقع فرہم کیا ہے محترم ناظرین آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے آج کا مسلمان کہاں مصروف ہے ایک انسان کی زندگی میں گزرنے والا ہر ہر لمحہ اس کی زندگی کی پونجی ہے اس کی زندگی کا گزرنے والا ایک ایک پل اس کو اللہ رب العالمین کے یہاں اس کا حساب دینا ہے ایک انسان اگر اپنی زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں میں گزار رہا ہے گناہوں میں گزار رہا ہے لہو لائب میں گزار رہا ہے تو اس کو غور کرنا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ اس کو اپنے اس زندگی کا حساب دینا ہے ترمزی کی صحیح روایت ہے اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا تزول قدم ابن آدم من عند ربه یوم القیام قیامت کے دن انسان کا قدم اپنی جگہ سے ٹل نہیں سکتا ہل نہیں سکتا جب تک وہ پانچ سوالوں کے جواب نہ دیتے پہلا سوال ہوگا کہ تم نے اپنی عمر کو کہاں گوایا کہاں گزارا تم نے دوسرا سوال ہوگا تم نے اپنی جوانی کو کہاں گزارا تیسرا سوال ہوگا مال تم نے کہاں سے کمایا اور کہاں پہ تم نے خرچ کیا اور پانچمہ سوال ہوگا تم نے جو علم حاصل کیا اس علم کے اوپر تم نے عمل کتنا کیا تو ناظرین ہمیں اپنی جوانیوں کا حساب دینا ہے ہمیں اپنے عمر کا حساب دینا ہے ہمیں اپنے زندگی کے عوقات کا حساب دینا ہے سب سے قیمتی چیز انسان کی زندگی کا وقت ہے اس وقت کا صحیح استعمال کر کے ہم اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کا حقدار بھی بنا سکتے ہیں اور اس وقت کو اللہ کی ناراضگی میں گزار کر کے ہم اپنے آپ کو جہنم کا بھی حقدار بنا سکتے ہیں آج غور کرنے والی بات ہے فروری کا مہینہ چل رہا ہے اور آج اس کی بارہ تاریخ ہے آج سے دو روز کے بعد پوری دنیا میں یعنی ویلنٹائنس ڈے کے نام سے ایک دن منایا جاتا ہے جس کو یوم عاشقین یا یوم محبت کا نام دیا جاتا ہے یہ یوم محبت نہیں ہے یہ یوم عشق نہیں ہے یہ یوم حوص ہے میرے بھائی یہ یوم بے حیائی ہے یہ یوم زناکاری ہے یہ یوم بدکاری ہے جس میں آج افسوس کی بات ہے کہ ہمارا مسلمان نوجوان بھی اور ہماری نوجوان بہنیں بھی بڑی تعداد میں آج اس میں مقتلہ ہیں میرے بھائیوں میری بہنوں ہمیں اللہ کے ہاں جواب دینا ہے ان حالات میں جبکہ دنیا میں مختلف فتنیں ہمیں اور آپ کو درپیش ہیں کہیں مسلمان اپنے دین سے دور ہو کر کہ ارتداد کی طرف جارے مرتد ہو رہے ہیں کہیں مسلمان مزاروں اور قبروں پہ جا کر کے سجدے کر رہے ہیں کہیں کفر و شرک کی مارکہ آرائی ہے کہیں بدات و خرافات کا بازار گرم ہے تو انہی فتنوں میں ایک بہت بڑا فتنہ ہمارے نوجوانوں کو بے حیائی کا فتنہ اپنی چپیٹ میں لیے ہوئے ہیں اور یہ جو فتنہ ہے بے حیائی کا فتنہ یہ شیطان کو بڑا محبوب ہے یاد کرو ہمارے باپ آدم اور ہماری ماں حووہ کو بھی شیطان نے اسی راستے سے جب ان سے خطا ہوئی ان سے غلطی ہوئی تو سب سے پہلا حضرت آدم اور حضرت حووہ کے ساتھ ان کی غلطی کا جو پہلا رد عمل جو رییکشن اور جو اثر اور جو ریزلٹ ان کے اوپر نظر آیا وہ کیا تھا کہ ان کے بدن کے کپڑے اتر گئے اور دونوں اپنی شرمگاہوں کو چھپانے لگے اللہ تعالیٰ نے سورہ عراف کے اندر حضرت آدم اور حووہ کا وہ واقعہ بیان کرنے کے بعد فرمایا آدم کے بیٹو تمہارے باپ آدم کو اور تمہاری ماں حووہ کو شیطان نے جس طریقے سے جنت سے نکال دیا اور ان کے بدن سے کپڑے اتروا دیئے شیطان تم کو گمراہی میں نہ ڈال دے شیطان تم کو فتنے میں نہ ڈال دے غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت آدم اور حووہ کے واقعے سے عبرت جو ہمیں مل لئی اس عبرت کی طرف بشارہ کر رہا ہے کہ شیطان تمہاری حیاء پر حملہ کرے گا شیطان کو بے حیاء ہی بہت پسند دے اور یہی بات اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کے اندر فرمائی یا ایوہا اللہزین آمنوا لا تتبعو خطوات الشیطان ومن یتبع خطوات الشیطان فینہو یامر بالفاشائی والمنکر اے ایمان والو شیطان کے نقش قدم پہ مت چلو شیطان کی پیروی مت کرو اور جو انسان شیطان کی پیروی کرتا ہے وہ یہ یاد رکھے کہ شیطان فہشا کا بے حیائی کا اور فہش چیزوں کا حکم دیتا ہے میرے بھائیو آج ہمیں اور آپ کو اس پر غور کرنے کے ضرورت ہے کہ ہم شیطان کے شکار ہو رہے ہیں آج شیطان نے عورت کو اور مسلمان عورت کو ان فتنوں کو پھیلانے کا ذریعہ بنا رکھا ہے ایک ایسے وقت میں جبکہ امت رو رہی ہے سسک رہی ہے امت کے سامنے مسائل کامبار ہیں امت کے افراد آج مختلف مسائل میں گھرے ہوئے ہیں آج ہماری امت کا ایک بڑا طبقہ آج کہاں مصروف ہے میرے بھائی ہمارے نوجوانوں کے راتیں آپ دیکھیں موبائل پر فاش اور گندی تصویریں اور فلم جنہیں میں گزر رہی ہیں زناکاری اور اس کی پلاننگ میں گزر رہی ہیں میرے بھائیو صحابہ اکرام کو دیکھو وہ بھی نوجوان تھے ان کی جوانیاں کہاں گزری ہیں ان کی جوانیاں اللہ کے حضور سجدوں میں گزری ہیں اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی کے صحابہ کا تذکرہ کرتے وہ قرآن میں کہتا ہے محمد الرسول اللہ وَالَّذِينَ مَعْهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكْعًا سُجَّدًا يَبْدَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِزْوَانًا محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جو صحابہ ہیں وہ کافروں کے لئے اللہ کے دشمنوں کے لئے بڑے سخت ہیں اور آپ اس میں بڑے رحم دل ہیں اور تم ان کو جب بھی دیکھو گے وہ یا تو تمہیں رکوع کی حالت میں نظر آئیں گے یا سجدے کی عالم میں نظر آئیں گے يَبْدَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِزْوَانًا وہ رکوع اور سجدہ کر کے اللہ سے اس کا فضل اور اس کی رضا تلاش کرتے ہیں اور چاہتے ہیں سیماغم بی وجوہیم من اثر السجود ان کے چہروں پر سجدے کے نشان تم کو ملیں گے میرے نوجوانوں اپنی جمانیوں کو کہاں برباد کر لو حضرت عبداللہ ابن عمر کو دیکھو انہوں نے رات میں خواب دیکھا ایک ڈراؤنا خواب دیکھا کہ دو فرشتے ان کے پاس آئے اور ان کو ایک کونے کے پاس لے کے گئے کونے میں آگ بھڑک رہی تھی یہ دیکھ کے ڈر گئے دو فرشتوں نے کہا ڈر ڈرو نہیں تم کو کچھ ہونے والا نہیں صبح جب نیت کھلی تو سوچا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس خواب کی تعبیر پوچھی جائے لیکن ہمت نہیں پڑی تو ام الممینین حضرت حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ان کی بہن تھی اپنی بہن سے کہا کہ ذرا یہ خواب اللہ کے رسول سے بیان کر کے اس خواب کی تعبیر پوچھ لو حضرت حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خواب بتایا تو اللہ کے رسول نے جواب میں کہا نعم الرجل عبداللہ عبداللہ بہت بہترین انسان ہے بہت اچھا انسان ہے لو کانا یسلی من اللیل بس ایک چیز کی کمی ہے کاش کہ عبداللہ رات میں تحجد کا احتمام کرے رات میں قیام اللیل کا احتمام کرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ عبداللہ ابن عمر کے کانوں تک پہنچا کہ نبی نے میرے بارے میں یہ بات کہی کہ میں بہت اچھا انسان ہوں بس ایک بات کی کمی ہے میں قیام اللیل نہیں کرتا میں تحجد نہیں پڑتا بخاری شریف کی الفاظ ہیں اس دن کے بعد سے عبداللہ ابن عمر رات میں بہت کم سوتے تھے ان کی راتیں قیام اللیل میں گزرتی تھی ان کی راتیں تحجد میں گزرتی تھی میرے بھائیو یہ بھی نوجوان تھے صحابہ اکرام بھی نوجوان تھے آج میں مانتا ہوں کہ بہت سارے بے حیائی کے فتنے ہمارے سامنے ہیں آج شیطان نے اس عورت کو جو پردے میں رہنے کی چیز تھی آج شیطان نے اس عورت کو ایسا آلہ بنایا ہے اور ایسا استعمال کیا ہے کہ آج وہ عورت سر سے پہر تک ننگی ہو چکی ہے اور ننگے پن کے اور اوریانیت کے اس سیلاب میں ہماری مسلمان بہنیں بھی کہیں سے پیچھے نہیں ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالی نے جو حجاب اور جو پردہ اور جو نقاب دیا تھا کہ یہ تیری زینت کو چھپائے افسوس آج وہ نقاب اور وہ حجاب خود ایک زینت بن چکا ہے میری ماں و بہنوں ماف کیجئے گا آپ کو اللہ نے حجاب کا خوب بھی اس لئے دیا تھا تاکہ آپ کا حجاب آپ کی آئیڈنٹیٹی بن جائے اے نبی آپ کہہ دیجئے اپنی بیویوں سے بھی اپنی بیٹیوں سے بھی اور تمام مومنہ عورتوں سے کہ وہ جب اپنے گھروں سے نکلیں تو اپنے اوپر جلباب ڈال لیں اپنے اوپر چادریں ڈال لیں اپنے آپ کو حجاب میں کر لیں تاکہ پہچان لی جائیں کہ یہ شریف ذاتیاں ہیں یہ نیک عورتیں ہیں اور ان کو کوئی چھڑنے کی جرات نہ کر سکے لیکن آج پارکوں میں ریسٹورنٹس میں بے حیائی کے اڈوں میں جہاں اور لڑکیاں اور عورتیں نظر آ رہی وہاں ایک بڑی تعداد میں نقاب والی عورتیں بھی نظر آ رہی بے حیائی کے کسی کام میں ہماری مسلم بہنیں پیچھے نہیں ہیں میری ماں و بہنوں کیا ہو گئے آپ کو آپ کے سامنے آئیڈیل موجود حضرت مریم کا آپ کے سامنے آئیڈیل موجود حضرت آسیہ کا اللہ نے ان دو عورتوں کو تمام مومن مردوں اور عورتوں کے لئے آئیڈیل بنایا ہے اللہ نے فرمایا اللہ نے مثال بنایا ہے اللہ نے آئیڈیل بنایا ہے ایمان والوں کے لئے حضرت آسیہ کو فیرون کی بیوی کو یاد کرو جب حضرت آسیہ نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ میرے لئے اپنے پاس جنت میں ایک محل بنا دے اور مجھے فیرون سے اور اس کے عمل سے نجات دے دے مجھے ان ظالموں سے نجات دے اللہ کی اس بندی نے اللہ کو رازی کرنے کے لئے فیرون کا محل ٹھکرا دیا فیرون کے ذریعے ٹارچر ہونا اور عذیتیں اور تکلیفیں سہلی مگر اس اللہ کی بندی نے ایمان نہیں چھوڑا اللہ نے اس بندی کو قیامت تک کے آنے والے مومنوں کے لئے نمونہ قرار دیا اور دوسری جو عورت اللہ نے آئیڈیل قرار دی وَمَرْيَمْ أَبْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَقْنَا فِي فِيهِمِ الرُّوحِنَا کہا کہ عمران کی بیٹی مریم ہے عمران کی بیٹی مریم ہے اور اس مریم کی سب سے بڑی پہچانی ہے اللہ تی احسنت فرجہا کہ یہ بدکار نہیں تھی اس نے اپنی آبرو کی حفاظت کی اس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی میری ماں و بہنوں حضرت مریم آپ کے لئے آئیڈیل ہیں آپ کے لئے آئیڈیل وہ لڑکی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مدین پہنچے دیکھا کہ دو لڑکیاں ہیں اپنے جانوروں کو کر کے کھڑی ہیں حضرت موسیٰ نے پوچھا کہ کیا بات ہے تم لوگ کنارے کیوں کھڑی ہو تو دونوں لڑکیوں نے جواب دیا یہاں اور لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں مردوں کی لائن لگی ہے ہم مردوں کی لائن ختم ہونے کے پہلے اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلائیں گے اور ہمارے والد بہت بڑے اور بیمار اس لئے ہم کو یہ کام کرنا پڑا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آگے بڑھ کے ان دونوں کی بگریوں کو پانی پلایا اور پھر پیڑ کے نیچے آگے بیٹھ گئے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگے رب انی لما انزلت علی من خیر فقیر پروردگار میں تیرے خیر کا تیرے کرم کا محتاج ہوں اللہ نے موسیٰ کی دعا کو سن لیا کسی گریب کی کسی مظلوم کی کسی مجبور کی مدد کر لو اور پھر دعا کرو اللہ ضرور دعا قبول کرے گا اللہ نے فوراں موسیٰ کی دعا قبول کی ادھر موسیٰ کی زبان سے دعا نکلی قرآن کہتا ہے دونوں لڑکیوں میں سے ایک لڑکی آئی اللہ اکبر وہ کیسے آئی اس کے چلنے کا انداز اللہ نے بیان کیا وہ حیاء کے ساتھ وہ شرماتے ہوئے آئی اس کی چال کے اندر بھی یہ قسم کی حیاء تھی یہ ایک عورت تھی میرے بہنوں میرے بھائیوں جس کی چال کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے اور آگے اللہ نے ذکر کیا کہ اسی لڑکی کو ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی زوجیت میں دے دیا موسیٰ علیہ السلام کی شادی ہو گئی اس لڑکی سے ایک حجاب والی ایک باہیا ایک بائفت عورت جو ہے اللہ تعالی نے اس کو ایک پیغمبر کی بیوی برا دیا میرے بھائیوں آج ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے آج ہم کہاں مصروف ہیں لہو لعیب کی دنیا میں ہم مصروف ہیں جبکہ کرونا کا دور ابھی گزرا ہے ابھی کوویٹ کا ماحول گزرا ہے اور بلکہ ابھی کوویٹ کے سائے میں دنیا چل رہی ہے موت ہمارے سامنے دستک دے چکی ہے زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے مگر آئے افسوس ہم اپنے ان مستیوں سے اور ان بے حیائی کے کاموں سے ہم باز نہیں آتے اقترب لنناس حسابہم وہم فی غفلت معردون لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا لیکن لوگ ہیں کہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور اللہ کے دین سے مو موڑے ہوئے ہیں یاد رکھو میرے بھائی یہ بیماریاں یہ تکلیفیں یہ مسیبتیں تب تک دور نہیں ہوں گی جب تک ہم اللہ کی طرف رجوع نہیں کریں گے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِشَةً زَنْكَ اللہ نے سورِ طاہا کے اندر فرمایا کہ جو میرے ذکر سے جو میری شریعت سے جو میری یاد سے جو میرے دین سے مو موڑے گا اس کی زندگی کو ہم تنگی والی زندگی بنا دیں گے وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ آمَا اور کل قیامت کے دن اسے اندھا بنا کر کے اٹھائیں گے کہے گا آئے اللہ تُو نے مجھے اندھا بنا کر کیوں اٹھایا جبکہ میں دنیا میں اچھا خاصہ دیکھنے والا تھا اللہ کہے گا مری آیتیں تیرے پاس آئیں اور تُو نے ان آیتوں کو دیکھ کر ان سنا کر دیا دیکھ کر ان دیکھا کر دیا تُو نے ان آیتوں کو بھولا دیا آج ہم تجھے بھولا دیں گے اللہ تجھے بھولا دے گا اللہ تیری طرف نظرِ کرم نہیں کرے گا میرے بھائیوں میرے نوجوان ساتھیوں اپنے گھروں کو ان غلازتوں سے پاک کر لو اگر آج تم کسی کی بہن اور کسی کی بیٹی کے ساتھ ویلنٹائنز دے منا رہے ہو کل تمہاری بہن اور بیٹی بھی اس کا شکار ہوگی یہ قانونِ مقافات اللہ کا اس دنیا میں چلتا ہے اللہ تبارک و تعالی جو آپ بے حیائی اور گندہ اور بدکاری کا جو کام کریں گے اس کی جو سزا آخرت میں ملے گی ملے گی دنیا میں بھی آپ کو ملے گی اللہ نے فرمایا سورے نور کے اندر جو لوگ ایمان والوں کے درمیان بے حیائی کو پھیلانا چاہتے ہیں ان کے لئے دنیا میں بھی دردناک عذاب ہے اور ان کے لئے آخرت میں بھی دردناک عذاب ہے میرے بھائیوں آج ہم لوگ کہاں مصروف ہیں قرآن کریم ہمارے گھروں میں رکھا ہے گرد و غبار سے اٹھا ہے قرآن کھولنے کے ہمیں کوئی توفیق نہیں ہوتی نمازوں سے ہم دور ہیں اللہ کے ذکر سے دور ہیں ہمارے گھروں میں آج جو نحوستیں تاری ہیں ہمارے گھروں سے جو برکتیں دور ہو گئی ہیں ہمارے مال میں ہمارے اہل و آیال میں جو مسئیبتوں کے پہال ٹوٹ رہے ہیں کبھی ہم غور کریں کہ یہ مسئیبتیں اور یہ پریشانیاں ہم نے خود مول لئی ہیں آئیں گے میرے بھائی گانے بجانے کے آلات ہمارے گھروں میں ہیں تصویریں ہمارے گھروں میں ہیں زینہ کاری کی اٹھے ہمارے گھروں میں ہیں شراب اور نشے کی چیزیں ہمارے گھروں میں ہیں رحمت کے فرشتے آئیں کی برکتیں آئیں تو کہاں سے آئیں میرے بھائیو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابن ماجہ کی روایت ہے کہ یکون فی حادہی الامت خسف و قسف و مسکن میری امت کے اوپر ایک ایسا دور آئے گا کہ آسمان سے پتھروں کی بارش ہوگی لوگوں کے چہرے مسک کر دیے جائیں گے لوگ زمین میں دھسا دیے جائیں گے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ دور کب آئے گا وہ حالات کب آئے گا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اِذَا ظَهَرَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَازِفُ زندگی کا کچھا چٹھا قیامت کی دن کھولا جائے گا وَوْزِعَ الْقِتَابِ فَتَرَ الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ آج جو مجرم لوگ ہوں گے وہ اس نام عامال کو دیکھ کر ڈر جائیں گے سہم جائیں گے وَيَقُولُونَ اور کہیں گے يَا وَيْلَتَنَا مَا لِحَازَ الْقِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا اَخْصَاحَ کہ یہ کیسی کتاب ہے یہ کیسا نام عامال ہے کہ کوئی چھوٹا اور بڑا عمل ایسا نہیں ہے جس کو اس نے چھوڑ دیا ہو میرے بھائیوں اپنی تنہائیوں کی حفاظت کرو اپنی خلوتوں کی حفاظت کرو خلوتوں میں جو تم کر رہے ہو اللہ کو جواب دینا پڑے گا وہ اللہ لطیف ہے وہ اللہ خبیر ہے وہ باریک سے باریک چیزوں کی خبر رکھنے والا ہے حضرت لقمان نے اپنے بچے سے کہا تھا نا میرے بچے ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کوئی چیز ہوگی زمین میں کہیں ہوگی آسمان میں کہیں ہوگی اللہ اس کو سامنے لے آئے گا اللہ کو ساب ایک ایک چیز پر کائنات کے ایک ایک چپے پر کالی رات میں کالے پہاڑ پہ چلنے والی کالی چھیوٹی کی چال کو بھی وہ دیکھتا ہے وہ ایسا بصیر ہے وہ ایسا سمیح ہے وہ ایسا علیم ہے وہ ایسا لطیف ہے وہ ایسا خبیر ہے میرے بھائیوں اس اللہ کے صفات کے ذریعے اس اللہ کو پہچانو اور اس کا تقوی اور اس کا ڈر ہم اپنے دلوں میں پیدا کریں اور آج ہم سوچیں کہ ہمارا وقت کہاں گزر رہا ہے اپنے گھروں کو اپنے بچوں کو اپنے ہلو آیال کو بے حیائی کے کاموں سے بچاؤ بڑی اچھی بات کہی تھی کسی نے واتس ایپ کے اوپر اور سوشل میڈیا پر یہ میسج آیا تھا کہ کسی لڑکی نے اپنے باپ سے پوچھا تھا کہ ابباجان مجھے کون سے حصے کو دوسروں کے سامنے کھولنا چاہیے اور کون سا حصے کا پردہ کرنا چاہیے میں اپنے بدن کا کون کون سا پارٹ کھول سکتی ہوں تو باپ نے بڑا اچھا جواب دیا تھا کہا تھا بیٹی اپنے بدن کے جس حصے پر اور تم جہنم کی آگ کو برداشت کر سکتی ہو وہ حصہ تم دوسروں کے سامنے کھول لو میرے بھائیوں ہم دنیا کی آگ برداشت نہیں کر سکتے اس دنیا سے ستر گنا زیادہ خطرناک آگ ہوگی جہنم کی آگ اس آگ کو ہم کیسے برداشت کریں گے اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و آیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اس امت کا بہت خطرناک فتنہ ہے عورت کا فتنہ اس امت کا بہت خطرناک فتنہ ہے شہوت کا فتنہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے اپنی امت کے مردوں کے لیے عورت سے بڑا کوئی فتنہ نہیں چھوڑا اس امت کا سب سے بڑا فتنہ عورت کا فتنہ ہے اس امت کا سب سے بڑا فتنہ شہوت کا فتنہ ہے اور آج افسوس اس فتنے میں ہم میں سے زیادہ تلوگی ربطار ہیں اس میں ذمہ داری عورتوں کی بھی ہے کہ وہ اپنے آپ کو شیطان کا آل ایکار بننے سے بچائیں پہلی بات تو بلا ضرورت گھر سے نہ نکلیں عورت کا اصل دائر ایکار اس کا گھر ہے وَقَرْنَ فِي بُوْيُوتِ كُنَّ اے عورتوں تم اپنے گھروں میں رہو اور جب گھر سے نکلیں تو ہجاب میں نکلیں زیب و زینت کے ساتھ نہ نکلیں اپنے حسن کی نمائش کرتے ہوئے نہ نکلیں وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّ جَاہِلِيَّتِ رُولَا اور یہ ڈھکوصلے بند کر دو یہ بیان بازنیاں بند کر دو کہ پردہ تو اصل دل کا پردہ ہے چہرے کا پردہ ضروری نہیں ہے اس کائنات میں سب سے ساپ سترے دل اللہ کے نبیوں کے بعد نبی کے صحابہ کے تھے اور سب سے پاک دامن عورتیں نبی کی بیویاں تھیں اللہ نے نبی کے صحابہ کو حکم دیا کہ نبی کی بیویوں سے جب کوئی سامان مانگو وَإِذَا سَأَلْتُمُهُنَّ فَاسْأَلُهُنَّ مِنْ وَرَائِ حِجَاب جب تم نبی کی بیویوں سے کوئی چیز مانگو تو حجاب کی آر سے مانگو پردے کی آر سے مانگو تو ان سے زیادہ پاک ساپ دل ہمارے تو نہیں ہو سکتے آگے اللہ نے اس پردے کا حکم دینے کے بعد فرمایا ذَلِكُمْ أَطْحَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّا اس پردے کے حکم پر عمل کرنے میں ہی تمہارے بھی دل کی پاکی ہے اور ان عورتوں کے دل کی بھی پاکی ہے میرے بھائیوں یہ چند گزارشات تھیں جو میں نے اپنے جمعیتِ حدیث پیچ کے اپنے ذمہ دار بھائیوں کی حکم پر آپ کے سامنے رکھی ہیں میں امید کرتا ہوں کہ ہماری ان گزارشات پر ہم عمل کریں گے اللہ تعالیٰ کہنے والے کو سننے والوں کو سب کو عمل کی توفیق اتا فرمائے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اللہ ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرمائے انہیں بے حیائی سے دور رہنے کی توفیق اتا فرمائے اللہ ہمارے مال میں ہمارے اہل و عیال میں برکتیں نصیب فرمائے اللہ ہمیں اپنے ایسے کاموں کی توفیق دے جن سے اللہ راضی ہوتا ہو اللہ جب تک دنیا میں زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے اور خاتمہ ہم سب کا ایمان پر ہو آمین وآخر دعوانہ والحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ